بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو آج ہم جس کمپنی کو انلائز کریں گے اس کا نام ہے موغلز آئرن اینڈ سٹیل انڈریسٹریز لیمیٹڈ یہ سٹاک مارکٹ میں انجینرنگ سیکٹر کے اندر رجسٹر ہے اس کا سٹاک مارکٹ میں سیمبل موغل ایم یو جی ایچ اے ال ہے اب اگر اس کا کمپنی پروفائل دیکھیں تو اس کمپنی کی پرنسپل ایکٹیوٹی جو ہے وہ منفیکچرنگ سیل اوف مائلڈ سٹیل پرڈکٹ ریلیٹیڈ تو فیوریس سیگمنٹ مطلب لوہے کی پرڈکشن یا سریعہ یا ٹی آر گارڈر وغیرہ ان کی میجر پرڈکٹس ہیں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن وائز دیکھیں تو چھاسٹ پرسنٹ فیوریس ملٹنگ کی کیپیسٹی یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں فورٹی نائن پرسنٹ ری رولنگ کی اور سکسٹی ٹو پرسنٹ نون فیوریس میٹل جو ہے اس کو یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں کیپیسٹی وائز کیپیسٹی دیکھی جائے تو فیوریس ملٹنگ کے لیے ان کے پاس چار سو چار لاکھونیس ہزار ایک سو ٹن جو ہے پر منت ان کی کیپیسٹی ہے جو یہ فیوریس میٹل کو ملٹ کر سکتے ہیں ری رولنگ چھ لاکھ تیس ہزار ٹن اسی طرح نون فیوریس میٹل جو ہے وہ دس ہزار ٹن تک اسوسیائٹڈ کمپنی میں دیکھی جائے تو موول سٹیل میٹللرجیز کورپریشن لیمٹیڈ البشیر پرائیوٹ لیمٹیڈ انڈیس انجینرنگ اے او پی ان کے اندر کام کرتی ہے اب ذرا ہمیں ان کے فینینشلز کو دیکھتے ہیں اس وقت اس کا سٹاک مارکٹ میں ریٹ ایک سو سات روپے چار روپے سے ہے اس کے شیئر کی فیس ویلیو سٹاک مارکٹ کے اندر دس روپے ہے اس نے اپنا فیفٹی ٹو ویکس کے جو لویس پرائیس ٹچ کی وہ چھتر روپے ستر پیسے اور فیفٹی ٹو ویکس کی جو ہائیس پرائیس ٹچ کی وہ ایک سو چوبیس روپے ساٹھ پیسے اس کا سٹاک مارکٹ میں فری فیلوٹ پچیس پرسنٹ ہے ٹوٹل شیئر دیکھے جائیں تو تقریباً تیتیس کروڑ چھپن لاکھ کے لگ بگ ہیں اور جو سٹاک مارکٹ میں اویلیبل شیئرز فور ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً آٹھ کروڑ انتالیس لاکھ کے لگ بگ شیئرز ان کے اویلیبل ہیں سٹاک مارکٹ میں یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ سکرپٹ ہے اوورال پچھلے ون یئر کی گروہ دیکھی جائے تو ان کی پرائیس میں چونتیس پرسنٹ ریز ہے ون منت کی پرائیس میں ریز دیکھے جائے تو تقریباً دس پرسنٹ ریز ہے اس کی بک ویلیو چوون روپے اکیس پیسے اور ایکسپیکٹڈ فیر ویلیو جو ہے وہ اٹھ سٹھ روپے بہتالیس پیسے اس کی ائر اینڈنگ یا فیننشل ائر اینڈنگ جو ہے وہ جون کے اندر ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے لاسٹ ٹونٹی سیشن دیکھیں تو تقریباً آٹھ روپے ستر پیسے اس نے پرائیس میں گین حاصل کیا لاسٹ فائیویئر کی پرفارمنس دیکھے جائے تو دوہزار اٹھارہ میں اس کی پانچ روپے تیرہ پیسے کی ایپیئس اور بائیس پرسنٹ اس نے اوور دائیئر ڈیویڈنڈ اپنے شیئر اولڈر کو دیا دوہزار انیس میں پانچ روپے چھیلیس پیسے کی ایپیئس اور بارہ پرسنٹ ڈیویڈنڈ اپنے شیئر اولڈر کو دیا دوہزار بیس میں دو روپے پچیس پیسے کی ایپیئس کوویڈیئر کے ہونے کے باوجود اور اس نے نل پے اوٹ دیا اپنے شیئر اولڈر کو اور دوہزار اکس میں جو کہ ان کا بہت ہی پروگریسیوی ایئر رہا جس کے اندر باران پے پچھاسی پیسے کی ای پیس آل اوف سڈن ٹھیک تھاک ایمپروومنٹ اور اس کی پرائس میں بھی ٹھیک تھاک ریز دیکھا گیا پچھلے سال اگر کوویڈ ایئر تھا تو یہ تقریباً فورٹیز تھرٹی فائیو سے ففٹی کے بلوڈ ٹریڈ کر رہی تھی اور جب دوہزار اکس میں دوبارہ وہی مومنٹم حاصل کیا تو اس کی پرائس ٹھیک تھاک ایک سو روپے ایک سو چوبیس روپے ہائی ایسٹ کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آئی ہمیں اور بارہ آن پہ پچھاسی پیسے کا ای پیس رائٹ شیئر سولہ پرسنٹ سکسٹی ایئٹ روپیس کے حساب سے پندرہ پرسنٹ بونس شیئر اور تیس پرسنٹ ڈیویڈنڈ پورے ایئر میں دیا اور دوہزار بائیس کی سیچویشن اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہی کورٹر میں پانچ روپے اٹھتر پیسے کا ای پیس شوک کیا اب یہاں کچھ میٹرکس ہم دیکھیں گے کہ اس نے اس سال میں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ ایڈوانٹیج کیوں گوہ اتنا زیادہ دوہزار بائیس کے پہلا کورٹر اگر ہم دیکھیں تو جو کہ بہت ہی امیزنگ ہمیں نظر آتا ہے جس میں ٹوٹل سیلز جو انکریز ہوئی وہ اکاسی پرشنٹ گراس مارجن دو سو اٹھارہ پرشنٹ انکریز ہوا اور پرافٹ آفٹر ٹیکس جو ہے بیفور ٹیکس تین سو چورانوے پرشنٹ ٹیکس ایشن جو تھی وہ بھی ہلٹیمیٹلی انکریز کر جانی تھی اور پرافٹ آفٹر ٹیکس تقریبا تین سو اٹھارہ پرشنٹ ایمٹرو ہو اور آر ای پی ایس میں تین سو پتیس پرشنٹ کا انکریز لانسٹ یئر اس سال اس قوارٹر میں ایک روپے چونتیس پیسے کی ایپی ایس تھی اور پہلے ہی قوارٹر میں اس سال پانچ روپے اٹھاتر پیسے کی ایپی ایس ہے جو کہ ٹھیک ٹھاک ڈیفرنس ہے اگر آنخری قوارٹر کی لاسٹ یئر کی پرفارمس دیکھی جائے تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں تھی وہ بھی بہت اچھی تھی وہ چار روپے چوتالیس پیسے کی ایپی ایس تھی دوسرے کوارٹر کی ای پیس جو تھی وہ چار روپے سولہ پیسے تھی اور پہلے کوارٹر کی ایک روپے چالیس پیسے اس کا مطلب ہے ٹوٹل اگر بارہ روپے پچاسی پیسے تھی تو لاسٹ کوارٹر کی ای پیس تھی وہ قریباً چار روپے تھی اسی مومنٹم کو کیری فورڈ کرتے ہوئے یہ پانچ روپے اٹھتر پیسے اب اگر ہم دوہزار اکیس کا پہلا کوارٹر دیکھیں تو ایک روپے چالیس پیسے سے لے کے پانچ روپے اٹھتر پیسے کا ریگولر انکریز ان ایوری کوارٹر ہے ایکسیپٹ دی لاسٹ کوارٹر اوف لاسٹ لیئر جس کے اندر چار روپے لیکن وہ بھی پہلے کوارٹر سے بہت زیادہ تھی اب ایسا ہوا کیوں یہ ایک میجر فیکٹر ہے اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا چیز ہوئی جو ان کے ہر کوارٹر میں ای پی ایس منٹین ہونا شروع ہو گیا اور بڑے اچھے لیول کا منٹین ہوئی سب سے پہلے ہم ان کے سیلز کی اوپر نظر ڈالتے ہیں لوکل سیلز جو ہیں ان کی وہ جتنی زیادہ جتنی لاسٹ لیئر تھی اس کے کمپیریزن میں اس سال تقریباً تھٹی پرسنٹ بڑی ہیں اور جو لوکل ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً لاسٹ لیئر تقریباً پچپن کروڑ تھی اس سال تقریباً دو اور اب ستاسی کروڑ پہ پہنچ گئی ہیں اب اس میں ڈیفرنس کیوں آیا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کموڈیٹی پرائسز اٹ میکسیمم گئی ہیں جس طرح ہم سیمٹ میں کول پرائس کا ذکر کرتے ہیں اس کی اندر آئرن اور ان کی نان فیوریس ایٹم جو تھی وہ کوپر اگنیٹ مطلب کوپر کوئی گلا کے اس کا بلٹ یا اگنائٹ بنا کے باہر بھیجتے ہیں جو کہ سب سے بڑا امپورٹر پاکستان سے یا سب سے بڑا کلائنٹ مغل سٹیل کا چائنا ہے اور کوپر کا ریٹ بھی بہت آئی گیا لاسٹ لیئر کے مقابلے میں جو لاسٹ لیئر اسکلیٹر ریٹ تھا بہت زیادہ وہ یارہ بارہ سو روپے کیجی تھا اور اس سال اٹھارہ سو روپے کیجی کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اس سے تین چار ایڈوانٹیج ہوتے ہیں جب پرائیس بڑھتی ہے تو جو بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس سٹاک جو پڑا ہوتا ہے اس کی پرائیس آٹومیٹیکلی اسکلیٹ کر جاتی ہے آلدو کے ایکسپینس اور وہ رننگ ایکسپینس بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن جو آپ کے پاس سٹاک ہے ایسی کمپنیوں کے پاس منیمم بھی دس سے بیس ہزار ٹن کا سٹاک پڑا ہوتا ہے اور اگر ہم ان کی انوینٹری دیکھیں تو ان کے پاس بہت ہیلڈی سٹاک پورے اوور دا ایئر رہا ہے دوسری بڑی چیز یہ ایڈوانٹیج نے آئرن میں بھی ہوا اور کوپر میں بھی ہوا اب اس چیز کو دیکھتے جائیں یا اس چیز کو انیلائز کریں تو ایک جو ڈاؤن دا لائن بڑا ایڈوانٹیج سٹیل انڈریسٹری یا کسی بھی سیکٹر نے اٹھایا وہ گورنمنٹ کی ایسی پولیسی جو کہ ادارے ففٹی پرسنٹ پہ چل رہے تھے اور منڈ نے پوری کوشش کی انہوں نے الیکٹری سٹی میں ایک ایسا فارمولا دیا جس سے کیا ہوا کہ لانسٹ یئر کے کمپیرزن میں اس سال پرڈکشن بھی دبل آئی جو گزر گیا دوہزار اکیس کا ایون فل یئر میں کمپیرزن جو الیکٹری سٹی میں اگر دس یونٹ پچھلے سال ایک اگزمپل دے رہا ہوں دوہزار بیس میں دسمبر میں اگر دس یونٹ چلیں اور دوہزار اکیس میں پندرہ چلیں تو پہلے دس یونٹ کا وہی ریٹ جو نارمل ریٹ ہے اور اوپر والے جو پانچ یونٹ ہیں اس کا صرف آٹھر پیپر یونٹ ریٹ اس سے ایورجنگ بہت اچھی ہو گئی دوسرا بڑا جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا یہ تو تھی اگزسٹنگ کمپنیز لیکن جو نئے کنیکشن اپلائے کرنے جاتا تھا اس کا تو پچھلے سال کی کوئی ہسٹری نہیں تھی اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ سکسٹی فورٹی سکسٹی پرسنٹ کے اوپر اوریجنل ریٹ اور فورٹی پرسنٹ کے اوپر آٹھ روپے والا ریٹ لگائے گا اور یہی شاخص آنا ہے کہ اس کمپنی نے جو اپنی کپیسٹی جو کہ ان کی پچپن میگا وارٹ کی تھی اس کو انہوں نے پینتیس میگا وارٹ انکریز کیا اور جس کا نوٹیفکیشن آج ہمیں محصول ہوا ہے آنے والے تینوں کوارٹر یا آنے والے دو کوارٹر یہ دوسرا کوارٹر تو گزر گیا آنے والے دو کوارٹر جس کے اندر وہ ایکسٹرا جو الیکٹریسٹی انہوں نے کمیشنڈ آن کی ہے اس کی جیسے ہی یہ پرڈکشن میں لے کے جائیں گے اگلے دو تین چار مہینوں میں تو اس کا ایڈوانٹیج جنہیں یہ ہوگا کہ وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ہے اس کو یہ زیادہ کیپٹلائز کر سکیں گے اس کا مطلب ہے آنے والا ٹائم ان کا اچھا نظر آتا ہے نمبر ٹو ان کے پلان میں سولر انرجی پلانٹ اور ونڈ انرجی کو بھی ان کو انیلائز کرنا ہے اور اس کو انسٹال کرنا ہے اس کا مطلب ہے ان کے ایکسپینشن پلان اچھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں فوکس ان کا جو ہے وہ چائنہ کی طرف جو کوپر کی ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو کوپر ہے اس کے اندر ٹرائس اسکلیشن ان کمپیریسن ٹو آئرن زیادہ ہے اور اس کیس میں یہ جو ان کا سب سے بڑا کلائنٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے چائنہ جہاں سے بہت زیادہ جو ان سے سب سے زیادہ رابہ مٹیریل بھی لے رہا ہے تو اوورال ان کے فیوچر پلان دیکھے جائیں تو بڑے انہوں نے فوکس رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹارگٹ وہ چیز کی بھی ہے جس کے اندر انہیں سب سے ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اور سٹیل انڈسٹری اگر آپ کا ایک بلٹ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ آن کریں تو اس کا تقریبا پچیس سے تیس فیصد جو ہے اس کے اوپر جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ لائٹ کا ہوتا ہے آفٹر آئرن اور آفٹر راو مٹیریل پرچیز تو اس کے بعد سب سے بڑا جو ایکسپینس ہے وہ لائٹ کا ہے اور اگر لائٹ میں گورنمنٹ نے ایسا ریلیف دیا ہوئے تھا تو انہوں نے بہت زیادہ ایڈوائنٹیج اٹھا ہے یہ دو تھے ان کے پلانز ان کی ان کا لاسٹ کورٹر کی پرفارمس اور آنے والے کورٹر کی ایکسپیکٹیشن کہ ہمیں آنے والے دونوں کورٹر تینوں کورٹر جو ات کے ریزلٹ بھی آنے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں اب ان کا ریٹ دیکھتے ہیں ریٹ یہ کس چگہ پر لائے کرتے ہیں اگر لاسٹ ون ایئر کی پرفارمس دیکھی جائے تو یہ تقریباً ہنڈرڈ کے قریب ہور کرتا رہا ہے کچھ دیل کے لئے جب یہ ایک دفعہ جیٹرز آئے ہیں پچھلے دنوں میں خصوصاً آخت نومبر کے ایریا میں یہ تھوڑا سا نیچے گیا جو کہ تقریباً پچھتر اور اسی کے درمیان اس نے ٹریڈ کیا لیکن آور دائیئر یہ ہنڈرڈ کے قریب ٹریڈ کرتا رہا اور اس نے جو اپنی بریکٹ بنائی رکھی وہ ایک سو دس سے ایک سو بیس کے درمیان بنائی رکھی اچھا ہم اس کی پرائیس اسکیلیشن ٹائم دیکھیں پچھلے پان سالوں میں تو سب سے زیادہ اسکیلیٹ جو پرائیس ہوئی ہے مارچ اور فیبریری میں ہوئی ہے اور جب بھی ہم مارچ اور فیبریری کا گراف دیکھتے ہیں تو مارکیٹ کا بھی مومنٹم مارچ اور فیبریری میں بہت اچھا نظر آتا ہے اور اس کو یہ کمپنی لازمی کپٹلائز کرتی ہے چاہے یہ چالیس روپے کے بینڈ میں ہو تو اس کی جو ہائیس ٹچ ہوتی ہے وہ مارچ اور فیبریری میں ٹچ ہوتی ہے اس لئے جو ہماری بھی ایکسپکٹیشن ہے اس کے بارے میں وہ ایک سو تیس سو روپے کی منیم ایکسپکٹیشن ہے یہ اپنا نیو ہائی بنانے جائے گی اور جو یہ ریزلٹ اس کوارٹر کے پوسٹ کرے گی ہماری ایکسپکٹیشن ہے جیسے ہی اس کی بورڈ میٹنگ انانس ہوگی یہ ایک سو پچیس سے تیس کے درمیان لازمی ٹریڈ کرے گی اور ایک اچھا ریزلٹ پوسٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے نیو ہائی ایک سو چالیس اور پچاس کو بھی ٹچ کر سکتی ہے اس نے ایور اپنا پچھلے سال چار سالوں میں پانچ سالوں میں اگر ہم اس کا ہائے دیکھیں تو اس نے دو ہزار سترہ کے اوائل میں اس نے اپنا جو ہائیس ٹچ کیا تھا وہ ایک سو اٹھتیس چالیس کے قریب ٹچ کیا ہوا ہے تو ہماری بھی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ایک سو پچیس سے چالیس کے درمیان ایک سو پچیس سے تیس کے درمیان یہ کمپنی ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آئے گی اور ہم اس میں بائی ریکمینڈ کرتے ہیں فور تھری ٹو سکس منت آل دو کہ ایسی کمپنی کو لانگ ٹرم بھی ہولڈ کیا جا سکتا ہے ڈاؤن دا لائن کے اس کی پروفٹیبیلیٹی اور اس کی گروتھ ایسی ہی کنٹینیو گری کیونکہ سٹیل انڈسٹری ہے اس کے اندر اگر آپ کے کچھ چیزیں آپ نے صحیح طرح منیج نہ کی تو آپ کو ہٹ بھی بہت بری طرح ہوتی ہے آل دو کہ انہوں نے ابھی تک اپنے پچھلے پانچ سالوں کے ریزلٹ ہمیں کلئر کٹ شو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت منٹینٹ اور بہت فوکس لے کے چلے ہوئے تو آنے والا ٹائم بھی ہمیں ان اس کمپنی کے لئے کافی برائٹ نظر آتا ہے اور وی ریکمینڈ بائی فور اٹلیس تھری منت ٹل دی اینڈ آف مارچ اور اپریل ہمیں اسے دیکھتے ہیں کہ ایک سو پچیس سے تیس کے درمیان یہ ٹریڈ کرے گا اور آنے والا ٹائم بھی میں نے بتا دیا شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ